اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے جیسا کہ ہم سبی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات سیاسی پسمنظر اور اسی دوران بیلغام شہر میں مرکزی وزیر رہ چکے ہیں ریاستی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور مسلمانوں کے یوں کہی ہے کہ قومی دور لیڈر کا دور نیتا کے طور پر جناب سیم ابراہیم صاحب کو دیکھا جاتا ہے وہ آج ہمارا ساتھ موجود ہے سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم استقبال ہمارے چینل پر سیم ابراہیم صاحب آپ کا نام دور دور دراست تک ہے قومی لیڈر کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے لیکن جس قدر مسلمانوں کی پستی اور پوری سیاست مسلمانوں کی ایردگیرد گھومتی رہتی ہیں اور آپ کا جیڈی ایس سے ہو کر کانگریس میں جانا پھر اب کانگریس سے جیڈی ایس کی طرف آنے کے اشارے کیا یہ مسلمانوں کیلئے فائدے مند ہو سکتے ہیں یا اس کے اندر سیاسی مفات ہے دیکھئے پسیلے بہتر سال میں اس طرح کا منظر ہندوستان میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گا کیا خواب و خیال میں بھی نہیں سوچھتے یہ ایک طرف تو ڈر دوسرے طرف بھوک اور تیسرے طرف جو ہے نائتفاقی یہ تینوں چیزیں نے اس قوم کو تباہ کر دی ہیں اس کے باوجود اس قوم کے اندر خدرتی طاقت ہے کہ جتنا آپ دبانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو عرصے کے بعد یہ اتنا ہی اوپر اڑ جاتی ہے اور اس کو اوپر اٹھانے کے لئے کوئی نہ کوئی وقتن فقتن جو ہے منظر عام پہ ظاہر ہوتا ہے تو یہ آج کی جو سیاسی حالات ہیں حالانکہ میں originally congress ہوں نجلنگا پی جی کے زمانے سے تیرہ سال کی عمر سے جو ہے میں نے سیاست کو شروع کیا تھا اس کے بعد congress توٹی سنگٹن congress ہوئی اس میں رہے یہ مرجنسی آئی پھر جیل گئے جیل سے آنے کے بعد جنتہ پارٹی بنی پھر جنتہ پارٹی ٹوٹی پھر الگ الگ ہوئے پھر اس کے بعد مجبورن جنتہ پارٹی کو چھوڑنا پڑا کانگریس میں گئے کانگریس بھی جو ہے آج اس کی حالت حالانکہ پارٹی بڑی ہے لیکن لوگ کم ہیں اس میں بھی جو ہے وہ سمل نہیں پائی موڈی کے مار کو اس کو چاہیے تھا کہ حکمت عملی کانگریس ایسی بنائیں جب اپنے میں طاقت نہیں ہے تو اپنے ہی سوچ وشاہ رکھنے والے لوگوں کو اکھٹا کرتے ان کو آگے کرتے وہ بھی کانگریس جو ہے کی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے آج بلکل علاقائی پارٹیاں مضبوط ہو رہی ہیں ریجنل پارٹی جو ہے نیشنل لیویل نیشنل پرڈیکل پارٹیز ان کی کمر توڑ گئے کیونکہ نیشنل پارٹی کو زمین پہ کیا ہو رہا ہے اس کا علم ان کو نہیں ہے بی جے پی اس لئے سکسس ہو رہی وجہ یہ ہے کیونکہ پاس زمین پہ کام کرنے والے رسز کا ایک کیاڈر ہے ان کو جو ہے فیڈبیک کرتے ہیں اور سب سے زیادہ کیا ہوا وہ دمکلٹک جو فیبرک تھا اس کو ڈسمنٹل کر دیئے مودی جی میڈیا اس کو اپنے گریس میں لے لیے جوڑی شیری اس پہ آئی ہونے کی کوشش کی ہے یہ ایک چیپ جسٹس ریٹیڈ ہو کے سیدھا را سبہ میں آکے پیچھے کی کرسی پہ اگر بڑھتا ہے تو یہ آپ میسیج کیا دے رہے ہیں آگے آنے والے کو کوئی چاہتا ہے تو اس کو بھی یہ میسیج گیا کہ اب تو بھی ہمارے ساتھ آئے گا تو تو بھی آکے بیٹھے گا یہاں پہ ریٹیڈ ہونے کے بعد اس کے مطلب یہ نہیں ہے تو ختم ہو رہا ہے لے گی اور تو کما سکتا ہے تو یہ چیز جو ہے سب سے بڑی خراب چیز مولٹیکل پارٹی جو ہے جوڑی شیری کی لوگوں کو جو ہے ریٹیرمنٹ کے بعد ستہ ملانا یہ غلط ہے چاہے وہ کانگریس کی ہو چاہے بی جے پی کی ہو آپ نے بہت صحیح کہا کہ جو جوڑی سلس سسٹم کو بھی اپنے قبضے میں لیا جا رہا ہے تو آپ جیڈی ایس میں آ کر اگر یمائیم سے ٹائپ کر کے لیتے ہیں اور اگر آسد دن وہ ایسی پانچ کے بجائے پچاس بھی لیتا ہے جہاں سپریم کورٹ کا ہی کوئی یعنی کی یقین نہیں ہے یعنی کی وہ اپنے حق میں فیصلے دے گا یا نہیں تو پھر آپ اپوزیشن میں رہ کر کتنا آواز اٹھانے کے بعد اس کا کیا اثر ہوگا دیکھئے جہاں تک یمائیم کے ساتھ تعلقات کا آئے ابھی کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے کرناٹیک کی فضا الگ ہے بیہار کی فضا الگ ہے ہیدر آباد کی فضا الگ ہے جو ہیدر آباد میں تخریر کر سکتے ہیں وہ تخریر اگر آپ بیلگاہ میں کریں تو آگ لگ جائے گی ہیدر آباد کی تخریر ہیدر آباد کے لیے ٹھیک ہے سردی میں گرم پینا ضروری ہے گرمی میں تھنڈا پینا ضروری ہے ورنہ گرمی میں آپ گرم پی نہیں ہے تو آپ کو اب جسم جل جائے گا تو آج کرناٹیک کے اندر وہی حالت ہے کہ یہاں پر جو ہے ابھی تک لوگ یہ کاسٹ کے نام پر بٹے نہیں ہیں کاسٹ کے نام پر بٹے ہیں ریلیجین کے نام پر ہندو مسلمہ ابھی تک نہیں ایسا دیوزن نہیں ہے یہاں پر بٹے ہوئے ہیں لگایت گوڑا بیکورڈ دلیت مسلم یہ پانچ بڑی طاقتیں ہیں تو اس کا جو کامنیشن آپ بنایں گے اس پر جو ہے پر پر پرکل سیکسس ہوتا ہے یہاں بی جی پی جیت رہی ہے ہندو مسلم کے نام پر نہیں ہے لگایت ورسس جب ایک بڑی خوام ایک جگہ جلے آتی ہے تو چھوٹی خواموں کو مجبوراً ان کے ساتھ جانا پڑتا ہے تو آپ جو ہے وہ کی ہیں تو میں اس کو بریک کرنا چاہتا ہوں اس لئے کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اگر مسلم اگر لگایت مل گئے تو آپ ایک سو دس سیٹ پر پہنچ جائیں گے اچھا مسلم کو ایک جگہ لانا ہے اس لئے میں آسو دن ویسے سے بھی بات کر رہا ہوں کہ بھی بیہار میں جو آپ خدم اٹھائے ہیں وہ خدم اگر آپ کرنا چاہیں گے تو اس سے آپ کا بھی نقصان ہوگا ہمارا بھی نقصان ہوگا بی جے پی کا فائدہ ہوگا کیونکہ صرف مسلم کے نام پہ جیتنے والی کوئی سیٹ کرنا چاہتا ہوں میں نہیں ہے کوئی سیٹ نہیں ہے کہیں تین لاکھ ہیں اوٹ تو ایک لاکھ مسلم ہیں دیکھیں بلگا میں ہی تین لاکھ اوٹ میں اسی ازار اوٹ مسلمان کے ہیں دوسرے ایسی ازار اوٹ لنگایت کے ہیں اٹھائیس تیس ازار اوٹ تیس چالیس ازار اوٹ موراٹس کے ہیں تو اس کو آپ کمبین کیسا کریں گے اس میں ڈپینڈ کرتا ہے تو اس لئے میں چاہا یہ رہا ہوں پہلے مسلم کے اندر ایک اپینین بنیں کہ بھی ان کی اپینین کیا ہے کہ کانگریس کو ہی مضبوط کرنا ہے یا کانگریس کو چھوڑ کے جنت عدل کو مضبوط کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں میں عوام کے سامنے لیڈرز کے سامنے فرلخت رکھ رہا ہوں تو دو تین زلوں کا دورہ ہوا آج بیلگام کا کچھ لوگوں سے کلچ ملا ہوا آج مل رہا ہوں آج ہولی جا رہا ہوں ہولی میں لوگوں کو مل رہا ہوں اس کے بعد گلورگا رائچور یہ پورا ہر جگہ جو ہے میں اپنی کوشش کر رہا ہوں دیکھیں نتیجہ کیا نکلے گا جس طرح سے مسلمانوں سے ہر پارٹی دور ہونا چاہتی ہے یہاں تک کہ پوسٹر پر بھی وہ مسلم چہرے کو لانا پسند نہیں کر رہی ایک طرف ہارڈ ہندو توا کی بات چل رہی ہے تو دوسری طرف سوپٹ ہندو توا کی بات چل رہی ہے تو کیا یہ صرف سیکلرزم صرف مسلمانوں کے لیے ہے تو اس کی ذمہ دار بھی کون ہے کیا سیاسی رہنما ہے یا دینی رہنما ہے دیکھیں یہ کانگریس کے سب سے بڑی مجبوری ہے اور یہ لوگ غلطی کیا ہے مسلمان کا فوٹو رکھنے سے ہندو ناراض ہوگا یہ ان کی غلط فہمی ہے یہ ایک شورم کے اندر گراک اسی وقت آئے گا کہ سب چیز موجود ہو ہر چیز اگر ملتے ہیں تو یہ مال ہے بڑا مال آپ بھی تو وہ شورمیں رکھے ہوئے تھے بالکل تو یہ شورم کو استعمال نہیں کیا اس میں دھول پڑی ہوئی ہے اب دیکھتا ہے کہ یہ مال پرانا ہے تو دوسرا شورم گو جائے گا تو اس لئے وہ امیم کے طرف بھاگ رہا ہے کیونکہ وہ مال سجا کے رکھے ہیں اس کے لئے نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو مسلمان کو خاص کر کسی پارٹی پر بھروسہ نہیں ہو رہا اگر کانگریس کی بات کرے تو ستیر رمیجر کی اوڑے سے لے کر جوتی رادیتے سندیا سبھی بیجی پی کی طرف جارے کئی سارے اور بیجی پی میں جانے کے لیے خواہش مند ہے تو اس کی وجہ سے بھروسہ کس پر کرے ایسا ہو گیا ہے اس لئے یہ ہے نا کہ بھئی جس گھر میں آپ بیٹے ہیں اس گھر کا چھتی جل رہا ہے جب چھت جلنے لگا تو وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کس گیٹ میں چاہے روپے کا گیٹ ہے چارانے کا گیٹ ہے نہیں دیکھ رہا ہے وہ جان بچنے کے لیے جو گیٹ میں چاہے بھاگیں تو اس لئے آج ستہ چاہیے افتدار کے لیے کہاں مل رہا ہے افتدار حاصل کرنے کے لیے ہر طرف بھاگ رہا ہے وہ لیکن آپ جو ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ اگر روکنے کی کوشش کریں وہ ہوگا کب مضبوطی کہ پورے لوگوں کو آپ اپنے کانفیڈنس ملے کیونکہ کانگریس کا وڈ بینک مسلم ہے اس وڈ بینک کو اگنور کر کے وہ نفع کمانے گئے تو ان کا اصل ہی چلے جا رہا ہے یہاں سے آپ اصل بھی اپنا بھی کھولی ہے منافع بھی نہیں ہے ہندو توا کا بھی تو اثر رہا سوال ہی نہیں ہے کوئی ہندو توا کا اثر آج سیاست میں نہیں چل رہا یہ لوگ حواب بنایا گئے آج بھی اس ملک کا 90% ہندو سیکیولر ہے اگر سیکیولر نہیں ہوتا کبھی کی جو ہے یہاں پہ ناتو رام گوٹ جے کا بیٹا پرائم منسٹر بنتا اتنا کرنے کے بعد بھی موڈی جی کو گوٹ کتنے آئے صرف 30% ہے 70% ان کے خلاف گئے ہیں وہ 70% ایک نہیں ہو رہے ہیں اس لئے 30% جیت رہا ہے تو یہ کانگریس کو بھی چاہیے کہ بھئی اس کی طرف سوچیں اگر یہ نہیں سوچیں تو ان کا نقصان ہے آپ کے اکثر بیانات میں دیکھ رہا ہوں فیلال کی تو آپ کانگریس پر زیادہ تنز کر رہے ہیں کیا آپ کا جیڈی ایس کی طرف آنا یہ قومی فائدہ ہے یا آپ سیاسی مفات ہے دیکھئے کانگریس پر اس لئے تنز کرنا ہوں کیونکہ یہ مکان کا بڑا ہے بڑا کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو بڑے کے اوپر بولنا ضرور ہے میں تنز نہیں کر رہا ہوں حقیقت کو سامنے رکھا ہوں مہانہ آئینہ بن کے ان کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی دیکھو یہ صورت ہے آپ کی اور جیڈی ایس جو ہے جیڈی ایس کو اس لئے ہم لوگ کیونکہ بی جی پی اور کانگریس کے بیچ میں یہ ایک طاقت ہونی چاہیے جس کو کشبیہ کہتے ہیں کشن پور شاک ابزرور لوگ بی جی پی سے ناراض ہیں کانگریس سے ناراض ہیں ان کو ایک راستہ چاہیے جہاں تیسری طاقت ہے وہاں بی جی پی پرپ نہیں سکی ہے اور کانگریس میں غیر ضروری فائدہ نہیں اٹھائی ہے وہ بھی ڈر کے رہے گی اب بیہار میں تیجی سوئے بنے ایک طاقت بنے یوپی میں مایواتی یادو ایک طاقت بنے جہاں تیسری طاقت نہیں ہے وہاں بی جی پی مضبوط ہو رہی ہے تو ہم کو چاہیے کہ بھئی یہ جو سیکلر سوچ رکھنے والی طاقتوں کو ہم زندہ رکھیں یہ کانگریس کو کرنا چاہیے تھا جہاں تک میرا سیاسی مفات کا سوال ہے میں ہندوستان کے دو نمبر پر بیٹھ کے آیا ہوا ہوں دو سال ہندوستان چلایا ہوں میں میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ بھئی یہ اخلیت قوم جو ہے اس کا بخار بچے رہے ہیں آج ارلیمنٹ ہو گئے ہیں مسلم چاہے آپ وڈ دو نہ دو کانگریس کا حد دے اگر نہ دو تو کیا بی جی پی کو دیں گے کیا جاؤ دو تو اس میں جو ہے مسلمان بائیوس ہے آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ کپی سی سی کا کوئی بھی صدر نہیں بن پایا مسلمان تو آپ جب وہاں پر اختدار میں تھے آپ کا ایک مقام تھا اس وقت کیوں سوال نہیں اٹھایا میں نے اس وقت اٹھایا میں اس وقت اٹھایا ہوا اب وہ لوگ سوچنے کے تھے تیار نہیں جب اندر رہے کے آپ بات نہیں مانتے تو مجموراں آپ کو باہر آکے کہنا پڑتا ہے تو آج میں باہر آکے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کو وقت ہے صدرو اگر نہیں صدریں گے تو پھر ہو سکتا ہے ہم راستہ اختیار کریں کہیں یہاں ایسا تو نہیں کہ کانگریس ڈوبتی ہوئی کشتی ہے تو اسے چھوڑ کر آپ جیڑیس کی طرف آئے میں نے دیکھی یہ ڈوبتی ہوئی کشتی نہیں ہے یہ کمزور کشتی ہے اس کو ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں لیکن کشتی ہے کہ ملہ کو چاہیے کہ بھی بچانے کی ان کو محسوس ہو کہتے ہیں نہیں نہیں جیسا یہ ہے رہنے دو تو وقت آئے گا تو سائل پہ لگے گی یہ کمزوری جو ہے اسی برباد ہو رہی ہے مسلمانوں کی جو موجودہ حالات ہیں اس کے لیے کیا سیاسی لیڈر ذمہ دار ہے یا قومی دینی رہنمہ ذمہ دار ہے دونوں ذمہ دار ہیں دونوں ذمہ دار ہیں نائنٹی پرسنٹ عوام مسلم جو ہیں معصوم ہیں یہ دس پرسنٹ جو لیڈر سے ہیں یہ کھیل رہے ہیں میں ہمیشہ زمین کے اوپر رہنے والے کو مضبوط کرنے کے لیے گیا ہوں نائنٹی سکس میں وہ ہمیلی حکمت ہمیلی اپنا ہی تھی تو جو ہے ریزلٹ اچھے آئے نے اپنے درمیان میں کم سی بھی بنایا پھر اس کو بند کر دیا نہیں نہیں کم سی چل رہی ہے آج بھی کم سی چل رہی ہے کم سی چل رہی ہے کم سی چل رہی ہے وہ پوریٹیکل آرگریشن نہیں ہے ایڈکیشن وغیرہ میں وہ کام کر رہی ہے تو آج میں دوبارہ اس چیز کو کہ میں جو بکھرے میں ان کو ایک جگہ اکھٹا کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو ریزلٹس اچھے ہیں دیکھیں انشاءاللہ مسلمانوں کو کیا پائے گا امدی پہلا میں یہ اشار ہے کم سی انرسی کے بعد مسلمان جاگا ہوا ہے ابھی کم سی انرسی کی تلوار ہمارے گردن پر ٹنگی ہوئی ہے یہ بھی گئے نہیں ہے خانون تو بن گیا ہے لیکن جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے جب تک ہم دوسری طاقتوں کو جو سیاست میں ہے ان کو مضبوط نہیں کریں گے مجھے وعدہ مل رہا ہے نہیں یہ نہیں لیکن مجھے اپنے خیالات کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے لئے سبھی کو اپنے ساتھ لینا ہے لے کے آگر سو لگا تو ضرور خود بخود جیسا آپ نے کہا کہ ہندو طواقہ بھی ویو نہیں ہے اور مودی امیت شاہ یا مودی حکومت کے کوئی اچومنٹ بھی نہیں ہے جو بھی فیصلہ لیا ہے ملک نقصان میں ہوا ہے عوام کو تکلیف ہوئے اس کے باوجود بھی جیت کیسے رہے ہو مشین ہے ایک تو مشین اور دوسرا سیکلر اپنے ساتھ لیتا تو وہ دیڑسوں میں جاتا تو وہاں ریلیجن نے یہ کاسٹ ہے کاسٹ بیشس کے اوپر جتنا ووٹ بٹا ہے ملا ہے اسی کے اوپر ملا ہے اس کے باوجود تیجیس میں بیجے پی سے زیادہ ووٹ لیا ہے ایک لڑکا تیتیس سال کا مودی اور اس کی نیتیس سب جمعہ واحد لڑکا لڑا ہے لیکن جو جیتا وہیس کے اندر وہ تو حکومت بنا دیا ہے لیکن اگر نہیں بنا پا رہے تو اس میں کس کی ناکامی ہے جیسے آپ کہہ رہے تیس پرسنٹ ہی ہے تو وہ خرید بھی تو رہے ہیں آپ کو کانگریس سے جیت کر آئی ہے وہ خریدتے ہیں پھر اس طرف جاتے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے یہی تو ہے نا جب آپ مضبوط ہو جائیں گے خرید کے اس کو دوبارہ وہ پیسے دے کے جیتا کے لارے ہیں زمین پہ آپ سٹران ہوئی جیے نا آپ گوکاک کے اندر سیڑ دیتے ہی آپ غلطی کیے اسے کو سیڑ دیا انہی انہی کے گھر کا تھا اگر دوسری زمانت والے کو آپ سیڑ دیتے اس کے ساتھ اگر مسلم ملتا لنگایت مسلم دونوں میجارٹی ہیں گوکاک میں تو یہ سوچ جو ہے سیاست میں چاہیے کہ بھی ہم اپنے دماغ میں بٹھائے ہیں بہت بہت شکریہ یہ تھے جناب سی ایم ابراہیم صاحب جنہوں نے بے باقی کے ساتھ تمام سوالات کا جواب دیا اتحاد نوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ